اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھی کر میں ساتھ موشی پڑھئے السلام علیکہ یا سیدین رسول اللہ وعلا آئیتا وصحابیتا یا حبیب اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احضران اہل ایمان روزہ دار ماں بہنوں بیٹیوں جملہ اپنے ادارے کی سازہ اکرام طالبات کو پیار محبت اور امن کا بیغام سلام پیش کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امان والیوں آج رمضان المبارک سپیشل احادیث احادیث اربائین کورس میں ہم جن احادیث کا دورہ کریں گے وہ تین ہیں لیکن اس سے پہلے میں جو احادیث اربائین احادیث یا چالیس احادیث کا کورس کر رہی ہیں اس کا بھی میں آپ کو عظمت بتا دوں کہ کیا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چالیس احادیث کو یاد کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا امان والیوں آج جو حدیث ہیں وہ تین ہیں اور اس میں ہے جی پہلی چیز جنت میں داخل نہیں ہوگا اب کون جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث کی روشنی میں امان والیوں ہیں کہ پہلا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چگل خور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا دوسرا وہ شخص جو جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ ہے رشتے ناپے توڑنے والا قطع تعلق کرنے والا تیسرا جو شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ ہے بخید شخص یعنی کہ کنجوس شخص تو آئیے سلسلہ بار اپنی تربیت کرتے ہیں چونکہ رمضان ہے ہی ہماری علمی فکری تربیت کا نام اور اگر اس میں ہم نے اپنی اپنے عمل کو نہ بدلا اپنی زندگی کے طرز کو نہ بدلا تو یقین جانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارے بوکھے پیاسے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو امان والیوں چلتے ہیں ذرا ہم حدیث کی طرف میں چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کے دبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آلشان ہے لا یادخل الجنت نمامن جنت میں چگل خور داخل نہیں ہوگا امان والیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقاری حمید سورہ نون میں فرمایا ہے ترجمہ اللہ کا فرمان ہے جو بہت عید جو یا گیبت کرنے والے اور چگلی کے ذریعے فساد برپا کرنے والے کی بات نہ مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آلشان ہے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ آنہو اس کے راوی ہے آپ نے فرمایا کہ چگل خور جنت میں نہیں داخل ہو سکتا یہ بہاری صحیح بہاری کی حدیث شریف ہے اس سے آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ غصہ کیا چیز ہے لفظ دوہرائی ہے غصہ کیا چیز ہے آگے آپ نے فرمایا وہ چگلی ہے لوگوں کے درمیان درمیان کسی کی بات کرنا وہ چگلی ہے لوگوں کے درمیان کسی کی بات کرنا ایمان والیوں آپ کو بتائیں کہ سب سے برے لوگ کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چگل خور ہیں جو چگل خور ہیں اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کی درمیان جدائی ڈلواتے ہیں اور وہ لوگ جو بری و زمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں ایمان والیوں ہم نے چگل خوروں کو پہچاننا ہے آپ کس طریقے سے پہچاننا ہے؟ اس کا بھی میں حل آپ کو نبوی حل بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ چگل خوروں کو پہچانے گا مثال کی صورت میں آپ کو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ فلان شخص کیسا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ فلان شخص کیسا ہے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے اب دوسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا لیکن مجھے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد اگرامی ہے وہ معلوم ہے سمجھا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے چگل خوروں کو پہچاننا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کہتا ہے لیکن آپ جیسے لوگوں کے متعلق مجھے پتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم میں تم میں سے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چگل خوری کرتے ہیں آپس میں محبت رکھنے والوں میں تفرقے ڈالتے ہیں اور پاک لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھروں میں جو اللہ کے غزب کو بلاتے ہیں اور بدلے میں کیا لیتے ہیں جہنم کیونکہ جنت میں تو ان کا داخلہ بند ہے آپ یہاں پر ہم یہ دیکھئے کہ رمضان کا مہینہ ہے عبادات ہو رہی ہے سب کو چل رہے ہیں نا ہمارے لیکن تھوڑی سی توجہ ہمیں اپنے غویے اپنے اخلاق پہ بھی کرنی ہے تو ہم نے اپنی جو چگل خوری کی عادت ہے اس کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے دوسری چیز ایمان والیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے جو فرمائی لَا جَدْخُلُ الْجَنَّتَ قَوْتِعُنُ دشتہ توڑنے والے جنت میں نہیں جائیں گے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے ایمان والی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بن اسرائیل میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآَتِذْنَ الْقُرْبَ حَقَّهُمُ اور رشتہ داروں کے ان کے حق دو رشتہ داروں کو ان کے حق دو حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور صلح رحمی بھی رحم ہے اور میں نے اس کا نام اپنے نام رحمان سے رکھا ہے جو اسے ملائے گا یعنی صلح رحمی کرے گا میں اسے اپنی رحمتوں سے ہم کنار کروں گا اور جو اسے قطع تعلق کرے گا یعنی صلح رحمی نہیں کرے گا تو میں اسے اپنی رحمتوں سے محروم کر دوں گا یعنی جس کے اندر صلح رحمی کی صفت نہیں ہے نا رشتہ قائم رکھنے کی دوسروں کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے بننے کو پسند نہیں فرمایا ہے ایمان والیو اب چونکہ جب ہم معاشرے میں رہے ہوتے ہیں ایک خاندانی صورت میں ہمیں گھسے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی میں ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا نباہ کر رکھنا قائم کر کر رکھنا ہمارے لئے مجبوری بھی ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے اخلاقی صورت میں سمجھے تو یہ ہمارے لئے ضروری ہے مجبوری نہیں ہے ایمان والیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ رشتہ داری نبھاتے رہو کیونکہ سب سے جلدی جس چیز کا سوا پہنچتا ہے وہ نیکی ہے جو رشتہ داری نبھاتا ہے وہ والی نیکی ہے جو کیا کرتا ہے رشتہ داری نبھاتا ہے اور سب سے جلدی جس کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے رشتہ داری یعنی اس کے سباب ہماری پر زوال آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم رشتہ داری قطع تعلق کر کے رہتے ہیں تو ایمان والیوں بہتر بات کیا ہے کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھیں کچھ بہنیں ہوتی ہیں جو اکثر جب ہم اپنی ان کی اخلاقی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوال کرتی ہیں ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر بھی ہمیں وہ رسپونس نہیں ملتا تو میں ہمیشہ ان کو جواب دیتی ہوں کہ برے سلوک کا خسنے سلوک سے جواب دینا ایک اعلیٰ ذرفی ہے اور یہ طرز ہمیں کس نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ جہالت امیز سلوک کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان لوگوں کو گرم ریت کھلا رہے ہو یعنی تمہارے حسن سلوک کے جواب میں ان کی بد سلوکی ان کے لیے وبال بن جائے گی کیا بن جائے گی تم اپنا حسن سلوک جاری رکھو تم اس کو مت رکھو ہاں اگر وہ تمہارے حسن سلوک کا جواب نہیں دیتے تو یہ ان کی بد وقتی ہے بد نصیبی ہے ان کے لیے وبال ہے تمہارے لیے کوئی وبال نہیں ہے تو ایمان والی ہو آگے اللہ کے نبی فرماتے اور جب تک تم اسی طرح کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ان لوگوں کے شر سے بچاؤں کے لیے ایک مددگار مقرر کر دیا جائے گا ایک مددگار تمہارا پھر وہ کہتے ہیں نا کی سچے بندے کا اللہ وارث ہے کھرے بندے کا خالص بندے کا اللہ وارث ہے اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے کیا سیکھا ہمیں نشتہ داری نباہ کر رہنی ہے یا پھر ہمیں توڑ کر اپنے آپ کو رکھنا ہے نباہ کر رہا کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے دسترحان ہو یا خاندانی معاملے ہو یا مشرطی معاملے ہو جر خاندانوں میں اتفاق ہوتا ہے وہاں پر برکتوں کے رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں خدا نہ ہستا کسی کو مشکل پڑ گئی تو اپنے آ جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا خدا نہ ہستا گھر میں کوئی فقر و فاقہ ہو گیا تو اپنے مدد کر دیتے ہیں تو اس لیے رشتہ داری کو قائم رکھنا یہ ایک خاندانی وصف ہے یہ ایک خاندانی طرز ہے اور رشتہ داری کو توڑ کر رکھنا یا توڑنے کی کوشش میں رہنا چگلی کی صورت میں بد اخلاقی کی صورت میں فساد کی صورت میں تو یہ ہمیشہ رشتوں میں خاندانوں میں گھروں میں وبال لے کر آتے ہیں عذاب لے کر آتے ہیں تو ایمان والیوں اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا نہیں جنت میں داخل ہوگا پہلے کس کے بارے میں چگل خور کے بارے میں پھر فرمایا نہیں جنت میں داخل ہوگا کس کے بارے میں جو قطع تعلق کرتا ہے رشتہ داریاں توڑتا ہے اور آج کا جو ہمارا آخری سبق ہے وہ ہے آخری سبق بخیل کے بارے میں کہ نہیں جنت میں داخل ہوگا جو کنجوسی کرتا ہے کیا کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے ایمان والیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِ فَدْلِهِ وَخَيْرَ اللَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَاقِمُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَدْ وَاللَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ترجمہ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی اپنے فضل سے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے اور قیامت کے لیے ان کے گلو میں اسی مال کا توب بنا کر لالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور اللہ ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے اللہ تمہارے کاموں سے باقبر ہے کیا لفظ تھا؟ بخل کیا لفظ تھا؟ بخل با خانا بخل مانوالیوں بخل کے لگوی معنی کنجوسی کے ہیں اور جہاں خرچ کرنا شرعن اخلاقا یا مروتا لازم ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے یا جس جگہ مالو اصباب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا بھی بخل ہے امانوالیوں یاد رکھنا یہ جو کنجوسی حیلہ یہ ہمیں دین کا جو عشق کا حق کا جو رستہ ہے وہ اس میں بہت سی رکاپٹے بر پیدا کرتی ہے کیونکہ جو لوگ دین میں خیر کے متلاشی ہوتے ہیں حق کے متلاشی ہوتے ہیں دین میں فقر کے رستے کے متلاشی ہوتے ہیں یہ کنجوسی یہ بخل اس میں رکاپٹے پیدا کرتی ہے کیونکہ فقر عشق ہے اور عشق قربانی مانگتا ہے اس لئے بخیل اپنے بخل کی وجہ سے اس رستے پر نہیں چاہ سکتا یہ ایک مزاجی کیفیت کا نام ہے جس شخص کو یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ خود دنیا کی ساری چیزوں کا مالک بن کر رہنا پسند کرتا ہے کہ میرا سب سے انچا نام ہو میرا سٹیٹس زیادہ ہو میرے پاس مال زیادہ ہو وغیرہ تو ایمان والیوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ دوکھے باز اور بخیل اور احسان جتانے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل کی مزمت کرتے ہوئے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں اس کے راوی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ بندے کے دل میں کبھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے یہ دو چیزیں ہیں بخل اور ایمان ایک بندے کے دل میں جمع کنجوسی شریعت متحرہ نے ایک برا عمل رکھا ہے جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا اس کو شریعت میں مزمت کیا ہے تو کہا کہ ایمان اور بخل جو ہے وہ ایک جمع ایک دل میں کٹھے نہیں ہو سکتے اور پھر فرشتے بھی دعا اور بد دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا ہر روز صبح و صویرے دو فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کتنے؟ ہر روز صبح و صویرے دو فرشتے زمین پہ اترتے ہیں ان میں سے ایک اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید رزق عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید رزق عطا فرما اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو اپنے مال کو روک کر رکھے یعنی تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے یہ کون دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں امان وآلیوں یہ جو بخیلی اور کنجوسی ہے نا یہ ایک بربادی کا نام ہے یہ یاد رکھیے گا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بخیلی یعنی کنجوسی سے بچو کیونکہ بخیلی تم میں سے پہلی امتوں کے لوگوں کو اس نے بھی خراب کیا برباد کیا تو انہوں نے پھر اپنے اپنوں کے خون بہائے جب انہوں نے کنجوسیاں آئیں بخیلی آئیں تو انہوں نے کیا کیا اپنوں کے خون بہائے تو امان وآلیوں پھر حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے انہوں نے حلال تہرا لیا ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مال کا انسان کے اندر چاہت کا ہونا ہے یہ ایک وبال ہے کہ مال کی چاہت اپنے دل میں ہر عزت نہ رکھئے امان وآلیوں ایک مقولہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جو سخی شخص ہوتا ہے نا اس سے دشمن بھی محبت کرنے لگتے ہیں کس سے؟ سخی شخص سے سخابت والے سے کون؟ اسے دشمن بھی محبت کرتے ہیں اور جو بخیل یعنی کنجوس شخص ہوتا ہے اس کی اپنی اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرتی ہے تو امان وآلیوں یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بخل ہے یہ نہایت بری عادت ہے اور پھر ایک کم اقلی کی علامت ہے بھئی امان کس کا ہمیشہ اس کے ساتھ جاتا ہے یا جاتا ہے یہ تو آنے جانے چیز ہے تو کیوں انسان اس کو اتنا سنبھالے کہ اپنے رشتے بھی کھوئے اللہ کی رحمتیں بھی کھوئے ہر چیز کھوئے پھر بھی ہا کچھ بھی نہیں آتا ہے تو اس لیے یہ کم اقلی کی علامت ہے بخیل انسان امان وآلیوں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ شخص ہے یہ ایک ایسی بدخسلت ہے جو انسان کی زندگی کے کسی ایک پہلو پہ اثر نہیں ڈالتی بلکہ اس کی سوچ اور عمل دونوں پر یہ حاوی ہو جاتی ہے تو بخل انسان کو امان وآلیوں اس طرح ہاتھ جکڑ لیتا ہے کہ وہ تمام عمر اس کے اثر میں کھویا رہتا ہے اور بخل انسانی صفات میں کمی اور حیوانی صفات کے غالب آ جانے کی دلیل ہے کیونکہ جب انسان مال کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر مال کا پیسے کا پجاری بن جاتا ہے دولت کا پجاری بن جاتا ہے جو کہ وہ اس کے لیے وبال ہے امان وآلیوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ سبحانہ وآلہ نے مال دیا اور اس نے زکاة ادا نہ کی روز قیامت وہ مال سام بن کر اس کو توق کی طرح لکھتے گا اور یہ کہہ کر دسا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دو بھوکے بیڑیے پکریوں کے ریور میں گھس کر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مالو مالو متا مالو جا کی چاہت رکھنے والا انسان اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے امان وآلیوں مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخل جہنم میں ایک درخت ہے کیا بخل جہنم میں ایک درخت ہے جو بخیل ہے اس نے اس کی تہنی پکری لی ہے وہ تہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی امان وآلیوں خدارہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے اور ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ چگل خوری کرنے والا اور کنجوسی کرنے والا اور رشتہ دام رکھ کو توڑنے والا کس میں داخل نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس رمضان خدارہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کیجئے اللہ سبحانہ وآلہ ہمارے ظاہر نہیں ہمارے باطن کو دیکھتا ہے ہمارے عمل نہیں ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے تو ایمان والیوں اس پیغام کو جتنا ہو سکتا ہے آگے سے آگے کم از کم کتنی عورتوں تک پہنچانا ہے پانچ عورتوں تک اس کو پہنچائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جماعت المبارک ہے آج درود شریفی آپ نے کسرت کرنی ہے دعاوں میں آپ نے سب کو یاد رکھنا ہے پورے عمرت محمدیہ کو یاد رکھنا ہے اللہ سبحانہ وآلہ ہم سب کا حامیون ناصر ہو و السلام فی امان اللہ